وہ ہر چینل کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے پی ایس ایل کی اور آج فائنل میچ ہے ہم یقینی طور کے اوپر اس کے اوپر بھی تفسرہ کریں گے لیکن ہم نے سوچا کہ پہلے ہم پاکستان میں کرکٹ سے بھی زیادہ اہم موضوع کے اوپر بات کریں اور وہ موضوع ہے آپ کے اور میرے بچوں کی سیکیورٹی کا پاکستان کے بچوں کی سیکیورٹی کا ملالا یوسف زئی اے پی ایس اور باچا خان ان واقعات کے تسلسل نے پاکستان میں سکولوں کی سیکیورٹی کو لے کے بڑے سوالات کھڑے کر دیئے اور یقینی طور کے اوپر پاکستان کے ایک بڑی عبادی کو ہلا کے رکھ دیا پاکستان میں تعلیمی اداروں کی جیسے سیکیورٹی کے اوپر بھی ہمارا رد عمل تقریباً ویسے ہی ہے جیسے باقی سارے معاملات میں ہے یعنی ایک بلا سوچا سمجھا رد عمل ہے جو ہم ہر عمل کے بعد کرتے ہیں اور سکولوں کی سیکیورٹی کے اوپر بھی یہی ہوا ہم نے بلا سوچے سمجھے اپنے سکولوں کو کلوں میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے اسلح سے لیس گارڈز سکولوں میں بچوں کے سامنے بندوقیں لہراتیں مٹرگشت کرتے ہیں اور سکول تعلیمی اداروں کے بجائے محاض جنگ منظر پیش کر رہے ہیں کچھ لوگوں میں خدادار صلاحیت ہوتی ہے کہ لہرے گننے پر لگا دو تو وہاں سے بھی وہ پیسے کمانا جانتے ہیں اور یہ وہ خدادار صلاحیت ہے جس کا مظاہرہ ہمارے حکمران اور ہماری بیورکریسی اکثر و بشتر کرتی ہے جو لوگ اغوا برائے تاوان بینک ٹکیٹی کار چوری اور اس طرح کے دوسرے سنگین جرائم میں ملوث ہیں وہ اپنی جان گم آ سکتے ہیں اپنی جان کو دعو بے لگا کے وہ یہ جرائم کرتے ہیں میرا ان کو بڑا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی پولیسی کے اوپر اپنی سٹریٹیجی کے اوپر اپنی حکمت عملی کے اوپر غور کریں اور چپ کر کے ہماری سینئر بیورکریسی سے کچھ نہ کچھ نہ کچھ کریش کورس کر لیں وہ پیسے بھی بہت کمائیں گے اور کسی کا بال بیکا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ان کو ہاتھ لگائے ان کے جرم کے لیے اور وہ پیسے بھی اس سے بہت زیادہ کمائیں گے جتنا وہ ان سارے جرائم کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے وہ کماتے ہیں بہت آسان ہے ہماری بیورکریسی کے لیے اور پھر ہماری بیورکریسی نے یہ ثابت کیا کہ وہ کس قدر آسانی سے اور ہمارے حکمرانوں نے یہ ثابت کیا کہ کس قدر آسانی سے ہم ایک کرائسس سے بھی پیسے بنا سکتے ہیں ہم ایک کرائسس میں بھی اپنے آپ کو کنورٹ کر سکتے ہیں ایک پیسوں کی مشین میں جی ہاں سیکشن آفیسر انٹرنل سیکیورٹی پنجاب نے 29 دسمبر 2014 کو ایک خفیہ مراصلہ جاری کیا اور اس خفیہ مراصلے کو جس میں جو ایڈریس کیا گیا تھا دی آئی جی صاحبان کو ڈی سی اوز کو سی سی پی او حضرات کو اور اس میں کہا گیا کہ سینکڑوں جو صوبے کی ہماری جو صوبے کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو ایک طرف رکھا جائے اور ان سیکیورٹی ایجنسیز کے بجائے جو دس سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ یہ ٹاپ کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اور ان کی خدمات جو ہیں وہ لی جائیں اے پی ایس کے واقعے کے بعد جنوری پانچ کو لاہور کی انتظامیہ نے لاہور کے ایلیٹ سکولز کو میٹنگ کے لیے بلایا اور لاہور کی جو ڈی آر ہیں کوارڈینیشن انہوں نے سکولز کو یہ بتایا کہ اگر آپ ان دس سیکیورٹی ایجنسیز کو یعنی اسکری گارڈز پائیویٹ لیمیٹڈ فینکس سیکیورٹی سرویسز اکسا سیکیورٹی گارڈز فینکس آرمار ایکسس سیکیورٹی سرویسز فیسٹ سیکیورٹی پائیویٹ لیمیٹڈ نیشنل پولیس فانڈیشن سیکیورٹی سرویسز پائیویٹ لیمیٹڈ فوجی سیکیورٹی سرویسز مسٹینگ سیکیورٹی سرویسز اور زیم سیکیورٹی پائیویٹ لیمیٹڈ یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جو کہ جاری کیا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے اور پھر تمام سکولوں سے یہ بتالبہ کیا گیا کہ انہی دس سیکیورٹی ایجنسیز کے گارڈز جو ہیں وہ بھرتی کیے جائیں اب جو سکولز ہیں جو پرائیوٹ سکولز ہیں ان کا گلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ریاست سیکیورٹی کی ذمہ داری سے عدہ برا نہیں ہو پا رہی وہ ہمیں سیکیورٹی فرام کرنے کو تیار نہیں ہے اور دوسری طرف وہ ایسے گارڈز رکھنے پر مجبور کر رہی ہے جن کی پروفیشنلزم کا تو انہیں اندازہ نہیں ہے لیکن ان کی قیمت جو ہے ان کی تنہائیں جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہیں ہم نے کوشش کی اور زحمت دینی کی کوشش کی پنجاب کے وزیر تعلیم جناب رانا مشہود صاحب کو جو پہلے ہی ناب کے نرگے میں ہیں اور تحقیقات کا سامنا کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اس مسئلے پر اس لیے بات نہیں کر سکتے کہ وہ بہت مصروف ہے